ناظرین اس وقت ہمارے بیٹ موجود ہیں محمدن بریل گرونڈ کے بورڈ میمبر جناب استیعاق احمد ورف راجو صاحب جو کہ گوبرا قبرستان ایک نمبر دو نمبر کے تعمیراتی کام میں بہت ہی جمینی سطح سے حصہ لیا ہے اور پوری ایڈمن ٹیم کے ساتھ انہوں نے جو راستے ٹوٹے فوٹے تھے اور جو امفان کے دنوں میں گر گئے تھے راب درخت جو گر گئے تھے قبروں پر جنگلات کی شکل ایک اختیار کر لی تھی اس کی پوری صاف صفائی کا کام کیا ہے اور چونکہ سوے برات بلکل ہی قریب ہے اور یہ مسلمانوں کا ایک ایسا تہوار ہے جہاں لوگ اپنے مرہوین کے لیے دعا مغفرت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور قبرستان میں چونکہ مزارات ہیں تو لوگ زیارت بھی کرتے ہوا جا کر آئیے راجو صاحب استیعاقہ راجو صاحب آپ سر جو قبرستان کی جو ایڈمن کے ساتھ مل کر جو کام کیے ہیں اس سلسلے سے کچھ بتائیں دیکھئے ایسا ہے یہ ایک نمبر قبرستان دو نمبر اور تین نمبر آپ تین نمبر کا نام نہیں لیے ایسا ہے کہ دو نمبر قبرستان کھلا تھا اس وقت کام ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر چکے تھے چونکہ ایک حادثہ ہو چکا تھا امفان آیا تھا اس کے وجہ سے بہت سارا نقصان جو ہے گاچ درک بہت سارا درک وہاں گرہ تھا اور بھی تلاب وغیرہ اور جتنے بھی رستے وغیرہ تھے وہ سب توٹ چکے تھے تو آپ جانتے ہیں جس طرح سے ہر سال جو ہے ہم لوگ قبرستان کا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل جنرلیسٹ کی گراؤنڈ جیرو ریپورٹ اس وقت دا لوکل جنرلیسٹ کے ٹیم آپ پہنچی ہے ایک نمبر گوبرا قبرستان میں جہاں کے جو کہ ایک سو پچاس بگا پر ہے اور دو سو چوبیس سالہ پرانا قبرستان ہے چونکہ سو برات ایک بڑا تہوار ہے مسلمانوں کا اور اس سو برات کے موقع پر اس سو برات کے دن لوگ قبرستان میں آتے ہیں اپنے مرہومین کے مغفرت کے لیے آتے ہیں اور دیکھیں اس طرف کہ قبرستان جو کہ ٹوٹا فٹا تھا امپان کے دنوں میں بہت سارے درارے پڑ گئی تھی اور اس طرف دیکھیں جو راستہ ہے راستہ کا یہ حال تھا جس کو کہ نئے سر سے تعمیر کی گئی ہے نئے سر سے بنایا گیا ہے یہاں سے وہاں تک جو دیکھ رہے ہیں اب یہ راستہ کو پوری سر سے تیار کیا گیا ہے بنایا گیا ہے ایک نئے شکل دی گئی ہے ناظرین اب ہم لوگ قبرستان کے اندر کی جانب جائیں گے اور دیکھیں گے کہ قبرستان کے انتظامیاں کس طرح سے کام کر رہی ہے جو مزدور لگے ہوئے ہیں جو کام کر رہے ہیں یہاں پر بتا جاتا ہے کہ تلاب کے صفائی کا بھی کام ہوا ہے اور پوستہ ہم ایک طرف دیکھے کہ امفان توفان نے جو بڑے بڑے درست کٹ کے گر گئے تھے نیچے وہ اس سے بھی قبرستان کو صفائی کیا گیا ہے درستوں کو ہٹایا گیا ہے چاروں طرف سے آپ یہاں پر کام کرتے ہیں بتائیں کہ کیا کیا کام ہوا یہاں پر جہاں راستہ سب پھڑا ہوا تھا ٹوٹ گیا تھا سمنہ سے فیسے بنایا ہے تلاب میں پورا لکری مہلا پورا سب گرا ہوا تھا سب کو ساپ کرائے ہیں آم پان میں جتنا گاچ گرا تھا سب کو اٹھا کے دوسرے جہاں لے کے گیا تھا گاری میں پھر ادھر میں بھی بہت مہلا تھا ادھر پورا لکری گرا ہوا تھا تساب جہاں میں پورا ساپ کرا گیا ہے بلاغ میں گھاس بہت بہت بڑا بڑا ہو گیا تھا جنگر وہ سب کو بھی ساپ کرا گیا ہے تو دیکھا آپ نے یہ جو اپنی موجودگی میں جو کام کرار ہیں جن کو جو جمعہ داری گئی ہے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ہم فان تفان کے دوران جو بڑے بڑے درخت گر گیا تھے ان کی صفائی ہوئی ہے طلاب کی صفائی ہوئی ہے اور دیکھیں کہ اس طرف سے انہیں تقریبا جو ہے قبرستان کا یہ دیکھیں آپ پورا جو ہے آنکھو دیکھا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے صفائی کا انتظام کیا گیا ہے بابو یہ بتاؤ کہ آپ تو یہاں پر کام دیکھ بھال کر رہے ہیں اور کام بھی کروا رہے ہیں تو کیا کیا کام ہو رہا یہ بتاؤں راستہ پورا ٹوٹا ہوا تھا بنایا ہے ابھی نیا ایس طرف میں ادھر بھی آر ہو رہا یہ براہ بھی ٹوٹ گیا تھا پھین نیا سے بنا رہا ہے ابھی طور کے پھین تمہیں بولو ایک ہانے کی کار چھولتے ہیں ایک ہانے مانگیند ہے کہ گاثنی کاج ہو چھے لوگ ڈاؤنے کارنے بند چھلو تار پر آبا چالو ہو چھے راستہ بولو بھائیں گے چھلو اگلا بار سارن ہو چھے ادھیک پلوشٹر ہو چھے یعنی ت 안녕 ندرین دیکھتے ہیں آگے کی طرف اور کیا کام ہو رہا ہے تر یہ دیکھئے کہ ہر طرف جو ہے کہیں اٹا رکھا ہوا ہے کہیں سمنٹ ہے تو جہاں پلاچٹر کیا گیا اس کے اوپر پیپر سے کورٹ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ سوک جائے اور آگے کی طرف دیکھیں گے ہم لوگ کی کس طرح سے کس طرح سے راج مستری جو ہے کام کر رہے ہیں کبرستان میں راستہ کی مرمت کر رہے ہیں راستہ کی تعمیر میں لگے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے جو ہے کہ سمنٹ ہے کیا گیا ہے اس کے اوپر پیپر سے کورٹ کیا گیا ہے پورے مستری لگے ہوئے یہاں پر شخص کوٹ دی symmetry multiple توج دیکھیں گے آجھے ہیں پہوٹہ ہوچے نہیں ٹھوٹہ ہیں کا کام چل رہا ہے کبرستان کے راستے میں پراسٹر کا کام چل رہا ہے دادا ایڈا کی کورچے ناپنی ہے ہمیں بلاتی کرنی مار چھے فینسنگ کورچے یہ ہے ایک نمبر گوبرا کبرستان کا بلوک 38 اور اس کے بلکل ہی قریب ہے دیکھیں تالاب جس کی صفائی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں آپ دوسری طرف جو ہے ایک طرف دیکھیں کہ پوری صفائی ہوئی ہے اور امفان میں جو لکڑی کاٹا گر گر گیا تھا تو فان میں اس کو ہٹایا گیا ہے اور اس طرف دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے ورکر پانی لے جا رہا ہے جو بہت سارے کام باقی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اور یہ دیکھیں کس طرح سے لیور اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں کام کو انجام دے رہا ہے بستے میں اٹھا کے چکرے کو ڈالا جا رہا ہے بلچہ کے ذریعہ کلاہی میں پھر کلاہی کے ذریعہ بستے میں بھرا جا رہا ہے سر یہاں پہ جو ہے کبرستان کمیٹی کے طرف سے کس طرح سے کام کو کیا جا رہا ہے تاکہ سوے ورات کے دنوں میں جو لوگ آئیں گے یہاں پر لوگ زیارت کرنے آئیں گے جو لوگ انتقال کر گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے آئیں گے کس طرح کا کام چلنا سر اس کے بارے باتیں سنیں تو آپ کو نیوز کا طرف سے آپ لوگ کے پہلے دھنباد جانا جاتا ہوں جب لوگ میڈیا آیا ہے ہم لوگ یہاں کام پابلک کو دیکھانے کے لیے ہم لوگ تو کوشک میں لاؤ رہ رہا ہے جتنا بھی پیسیج ہے اس کو پورا ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی بھی پھٹا ٹوٹا نہیں ہونا چاہیے جانے آنے میں کوئی تکلیم نہیں ہو رہے جو سر ویس جو ہے روم کا جو ہے اس کو بھی پورا دھولائی کر کے رنگ کر کے جہاں جہاں ریپیارنگ کرنا تھا ریپیارنگ جہاں پورا کرنا تھا پورا کام ہو رہا باؤنڈیری وال کا پورا نویا پہلی سی کام چل رہا ہے پورا کاؤستان کا پورا باؤنڈیری وال نویا بن رہا ہے راستہ جو ہے سر راستہ کا کام پورا مکمل ہو گیا ہے موٹا موٹی تو ہو گیا آج ہم کا اندر پورا ختم ہو جائے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ایک ایسی جگہ پر آ گیا ہیں جہاں پر ڈھلائی کا کام چل رہا ہے اور دیکھیں کہ کس طرح سے مشین کے ساتھ مزدور لگے ہوئے ہیں کوئی بالو لا رہا ہے کوئی گٹی لا رہا ہے آئیے پوچھیں گے سر یہ کس طرح کا کام یہاں پہ ہو رہا ہے سر جو پیسج جو ٹوٹا ہوا تھا پورا پیسج کو پھر نویا کر کے کونکیٹ ہو رہا ہے یہاں پر دیکھیں کہ یہ انجمن ہے جہاں پہ جو ہے کہ جسلاس کا کوئی وارش نہیں ہوتا ہے ان کو وہاں پر لاکر گسل دیا جاتا ہے اور بہت سارے دفن کرنے سے پہلے جو بھی انتظامات ہوتے وہ کیے جاتے ہیں اور پھر یہاں کبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس طرف بھی جو ہے آگے بھی کبرستان میں وہاں بھی دفن کیا جاتا ہے اس وقت ہم موجود ہیں گوبرہ کبرستان کے گیٹ نمبر دو پر کل نفسین جائے قتل موت ہر جندہ سے کوئی موت کا مدہ چکھنا ہے جو کہ حقیقت ہے زندگی کی حقیقت ہے آج ٹیل جی کے ٹیم اس لئے گوبرہ کبرستان نمبر ایک اور گوبرہ کبرستان نمبر دو آئیے تاکہ یہاں کے کام کا جائزہ لیا جائے کہ کومیٹی کس طرح سے اپنی ذمہ داری کو نبھا رہی ہے جہاں کے دیکھیں میرے پیچھے کی جانب وضو خانہ بنا گیا ہے اور پورا تعمیری کام ہوا ہے اور وضو خانہ دیکھیں پورے نلز لگے ہوئے ہیں پورے ٹائلز لگے ہوئے ہیں میں نے اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ جو ظاہری نہ آئے یا جو کبرستان میں دعا مغفرت کے لئے آئے وہ آسانی سے باوضو کر سکتے ہیں کر سکے اور پھر دعا مغفرت کے لئے جائیں پورے راستے کی تعمیر کا کام کیا گیا ہے دو نمبر گوبرہ کبرستان نے بھی اور دیکھیں صاف صفائی کا پورا خیال لکھا گیا ہے جو کہ امفان طوفان نے جو کہ گانچ درخت گر گیا تھا ان تمام کیوں صاف صفائی اچھی طرح سے کی گئی ہے اس وقت ہم لوگ اس جگہ پر پہنچ گیا ہیں گوبرہ کبرستان نمبر دو کے جہاں کے وہاں بھی راستوں کی تعمیر کام ہوا ہے پوری طرح سے اور دیکھیں پیچھے میرے پیچھے کی طرف تعلاب ہے جس کی صفائی ہوئی ہے کچھ دنوں قبل ہی صفائی ہوئی ہے اور دیکھیں کہ راستہ راستہ کی تعمیراتی کام کو کس طرح سے کیا گیا یہ بتاؤ کہ کس طرح سے میں نے یہاں پہ مرمت کا کام ہوا ہے اور جو روڑ ٹوٹا پھٹا تھا بنایا گیا ہے پورا ٹوٹا پھٹا تھا روڑ پھر ہم لوگ کا راجدہ بورٹ میمبر اس سے بات ہوا ہے بابو لوگ بات کر کے فرصوبرات کے لیے یہ سب کام کرا گیا ہے پھر طلاعہ کو بھی پورا صفائی کیا ہے ہم لوگ کا جنازر گھر ہے وہوہ جنازر گھر ہے ہم لوگ کا کون والا ہے کلرکر ہوا ہے نیا کلر کیا ہے وہوہ جنازر گھر ہے اس سے مطلب ، مطلب سبلات کے لئے سب کو Brandique گیا ہے اس طرف کیا ہم اس طرف پورا کچھ بستان ہے اس طرف تلا ہوئے ہاں پورا راستہ کا کام ہوا ہے اس طرف میں اچھا یہ جو یہ سب نیا نیا بڑھ لگایا ہے یہ سب لائٹ کا کام ہوا ہے لائٹ کا کام ہوا ہے سب کلر کیا ہے نیا لائٹ لگایا ہے تو دیکھیں کہ اس طرف لائٹ کا پورا انتظام کیا گیا ہے قبرستان نے اس وقت ہم لوگ آ پہنچے ہیں جہاں پہ قبرستان کے اندر فیلٹر کولڈ وارٹر ٹینک لگایا گیا ہے جس سے کہ آنے والے لوگوں کو سہولت فرام کیا جا سکے سہولت دیا جا سکے کہ وہ ہیلتھ اور ہائیجینک پانی کا استعمال کر سکے ہم لوگ آ پہنچے ہیں وضو خانہ کی جانب دیکھیں مصری کس طرح سے اتنے کام کو انجام دے رہے ہیں کیونکہ سبے برات قریب ہیں وضو خانہ میں لوگ وضو کرنے کے لئے آتے ہیں اور آئیے اندر کی جانب دیکھیں گے کہ وضو خانہ میں کتنے نل لگے ہوئے ہیں کس طرح سے وضو خانہ میں پانی کا انتظام کیا گیا ہے پورے انتظامات دیکھیں نل لگے ہوئے ہیں پورا انتظام ہے انتظام قبرستان کومیڈی کی جانب سے وضو خانہ کا پورا انتظام ہے اس طرح دیکھیں ایک طرف رنگائی کا کام چل رہا ہے تو اس وقت آپ دیکھ رہے تھے گوبرا قبرستان نمبر ایک اور دو سے گرانڈ جیرو ریپورٹ دا لوکل جنرلیسٹ پر اسی طرح سے آپ ہمارے چینل کے ساتھ فردر اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہے ہیں اسی طرح سے ہر ہم ایک ریپورٹ کو آپ تک پہنچائیں گے دیکھائیں گے جس سے کہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ موقع ملے کہ وہ بھی قبرستان کے لئے کچھ بہتر کام کر سکے ہمارے بیٹ موجود ہے حسیبول اسلام صاحب جو کہ سپر وائدر ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں سر جس طرح سے آپ لوگوں نے پوری ذمہ داری سے اتنے کام کو کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں آپ کتنا ساڈیس فائی ہیں سر اس سے پورا ہم لوگ ساڈیس فائی اسی کے قارن سے میرا وارکرز لوگ ایک دیر مہنہ سے بہت محنت کیا ہے ہی لوگ بہت محنت کے لئے ڈیو سو بھائی سے آتا ہے ساڑے بڑے دیکھ دیو وجہ تھا کہ لوگ کام کرتا ہے پورا کام کا وہ لوگ سسٹم میں کام کر کے وہ لوگ چلے جاتا ہے اور آپ جو پوچھا اس تک ساپ کا بڑی میں ہا سر اس تیا کہمت راجو صاحب کس طرح سے آپ لوگ کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں کام میں سیوگ کرتے ہیں سر یہ بتا ہے اس تک ساپ کا بڑی میں تو جواب نہیں لا جواب ہے کیونکہ اس کو ہم لوگ جب ہی بھولاتا ہے کوئی بھی ٹائم رات بجے دو رات آٹھ بجے گاڑا بجے شبہ میں جس ٹیم ہم لوگ فون کرتے ہیں سب ٹیم ہوجی ہو جاتا ہے منہ ان کا بگار ہم لوگ کا یہ پورا سکسسلی ہوتا ہے اس تاکہ مد جو ہم لوگ کا سادھی کیا ہے پورا ان کا یہ جوتان ہے ہم لوگ سر جس طرح سے باہر میں دیکھا گیا سبے برات کے لئے پنڈال کا انتظام کیا جا رہا ہے ایک منہ ایک باتہ بران ایک محول تیار کیا گیا ہے تاکہ جو سبے برات میں لوگ آئے وہ جو منہ بہت ہی اچھے سے آئے اور کسی کسیم کا تکلیف نہ ہو اس طرح اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے لوگ سے بہت سر ہم لوگ ایکسپرینس ہم بہت دین سے یہاں ہے ہم لوگ ایک چیز دیکھا ہے یہاں لائٹنگ ڈیپارمنٹ اور وارٹ ڈیپارمنٹ سفیسینٹ پانی ہم لوگ رکھ دیتا ہے تو اس کے لئے کوئی آج تک کوئی پروبلیم نہیں ہوا سب اپنا اپنا آتا ہے جہارت اور لائٹنگ باوستہ کلکٹا مینسیبل کرپنسن کے طرف سے بہت اچھا کام کر کے گیا ہے یہاں لائٹنگ ڈیپارمنٹ میں لئے اسے کوئی ہم لوگ پروبلیم نہیں ہوتا ہے کوئی دکھت نہیں ہوتا ہے کوئی سکایت نہیں دیتا ہے ہم لوگ کو جس میں سوہ بارات کا لگا ہے لاکھوں لاکھوں آدمی آتا ہے باہر میں جو پینڈل ہے وہ جلسہ ہوتا ہے واریس بابا کا اس میں سے جلسہ ہوتا ہے اس میں سے کل اس کو لوگا فیسٹیویل ہے کلوڑ گروس ہے اس کا بعد وہ فینڈل یہ ہو جائے گا پھر سوہ بارات کا عام لوگ کا کم سٹارٹ ہو جائے گا تو دیکھا ناظرین آپ نے کس طرح سے انتظامیاں جو ہے گوبرہ کبرستان کے بھوٹ کے پورے ایڈمین جو ہیں لگے ہوئے ہیں سوہ بارات کے موقع پر لوگوں آنے میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے ان کے لیے تمام سہولت آسانی ان کے لیے پروائیڈ ہو مہیا ہو میں شمس الدین دا لوکل جنس کے لیے کالکتہ سے موسیقی